دیکھیں یہ مظفرہ باد یہ کیپیٹل ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں سب سے مین ایریا کشمیر کا یہ ہے تو یہاں پہ میڈیا نہیں آتا ہے میڈیا آتا ہے لیکن آپ کی میڈیا کو منیٹر کیا جاتا ہے نا ریاست پاکستان کا ایسا ہے ازاد کشمیر لیکن پاکستان نے آئی تک کوئی بھی جنگ کشمیر کے لیے نہیں لڑی اگر وہ اس پہ سائن نہیں کرے گا کشمیر بنے گا پاکستان تو وہ اسے ٹکٹ ہی نہیں دیا جاتا کشمیر کے نام پہ انہوں نے فوجیں بنائی ایٹم بنا بم بنائے سب کچھ بنایا ٹھیک ہے لیکن کشمیر کے لیے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کوئی مجھے ایک جنگ آپ بتا دیں جو کشمیر کے نام پہ لڑی گئی ہو دیکھیں وہ ابھی جو ٹیٹری یا وہ انڈیا کی ہو گئی ہے وہاں پہ آپ یہ جو کشمیر کا ترانہ تھا یا جنڈا تھا وہ لہرہ بھی نہیں سکتے ترانہ بھی نہیں پڑ سکتے بھارت میں رہ رہ کے بودھی جی بھی اکثر یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ آپ پی اوکے کو کیسے لوگے اور مال لو آپ نے لے لیا تو اس ریڈک لائج آوام کا کیا کرو گے پاکستان اوکیپیڈ کشمیر سے کبھی کوئی گراؤنڈ ڈیپورٹنگ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور دیکھنے کو بھی ملتی ہے تو وہ لیپا پوتی والی ہوتی ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا ریڈک لائج آوام وہ آج آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو چلتے ہیں پاکستان اوکیپیڈ کشمیر میں کشمیر کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پچتر سال سے انڈیا پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے کشمیر کے نام پہ انڈیا والے کہتے ہیں کشمیر انڈیا کا اٹھو ٹنگ ہے پاکستان کہتا ہے کشمیر پاکستان کی شارگ ہے لیکن کشمیری اس کے اوپر کیا سوچ رکھتے ہیں کیا اپینین رکھتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں مرتضیٰ میر مرتضیٰ میر کیا کرتے ہیں آپ سر میں بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں سب سے پہل تو یہ بتائیں یہاں کشمیر میں ہی بزنس کرتے ہیں یا کسی اور ایریا میں نہیں مظفرہ بار کشمیری میں تو بزنس کیسا چال رہا ہے پھر اس کے بعد ٹاپک پہ آتی ہیں سر الحمدللہ اچھا تھا اچھا تھا کہ اچھا ہے الحمدللہ آرہال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پر مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ کے رات دی ہے ٹھیک ہو گیا جس بزنس میں بھی آپ جائیں گے یہی آل ہے جو بھی کریں گے آپ تنخواہدار بندہ جو ہے وہ تو پسک رہ گیا پسک رہ گیا بزنس ویسے نہیں چال رہے اچھا مجھے کشمیر میں لاہور سے آئے ہوں سپیشل اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں لاہور والی سائٹ کے ایریا کے بارے میں انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے دسپیوٹیڈ ایریا کشمیر وہ انڈیا والے کلیم کرتے ہیں ہمارا پاکستان والے کلیم کرتے ہیں ہمارا کشمیری کیا سوچتے ہیں کشمیر کو لے دیکھئے اس میں اگر حقیقت بیان کی جائے تو وہ آپ میڈیا پر چلا نہیں سکتے ہم اگر لاہور سے اتنی دور آ گئے ہیں تو ہم حقیقت چلا نہیں آئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کا ایسا ہے ازاد کشمیر لیکن پاکستان نے آئی تک کوئی بھی جنگ کشمیر کے لیے نہیں لڑی ہم تو ادھر میں ہماری زبانیں تھک گئیں یا کشمیر بنے گا پاکستان کہتے ہم یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان لیکن مجھے یہ بتائیں کون سی جنگ پاکستان نے کشمیر کے لیے لڑی ہے انٹرنیشنل بارٹر پر دو ہی جنگیں پاکستان نے لڑی ہیں کشمیر کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی کارگل کی وار ہوئی ہے وہ بھی ہماری انٹرنل ایشیوز تھے یعنی کہ سیاسی ایشیوز تھے وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک سیاسی مقاصد آصل کرنے کے لیے وہ جنگ لڑی گئی تھی مشرف تھا اس وقت بائی صاحب ناراض تو ہے لیکن اپنی ناراض کی پوری طریقے سے جاہر کرنا نہیں چاہتے کیونکہ پھر بورے میں ملیں گے ہی ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا تلخ سوال یہ ہے کہ یہاں پر آکے میں نے جب وزٹ کیا آپ کا اپنا جنڈا ہے مطلب اپنا فلیک ہے آپ کا اپنا ترانہ ہے تو اگر آپ الہاق چاہتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا فلیک بھی ہے ترانہ بھی ہے دیکھئے یہ کشمیر پاکستان سے پہلے ایک الگ ریاست تھی یہ تب اپنا بینک بھی تھا تب سے یہ چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے اور ابھی پاکستان اور انڈیا کشمیر کا جو تنازہ ہے وہ کشمیر ہی کا ہے اسی پہ پاکستان اور انڈیا نے ایٹم بم وغیرہ بھی بنائے لیکن کشمیر جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ادھر 272 ختم کیا تو وہاں ابھی وہ ایریا جو ہے وہ انڈیا کا ہو گیا ایسا ہی ہے وہاں پہ ہو رہی ہے سننے میں آ رہا ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں وہ ابھی جو ٹیٹری سرینگر میں کشمیر کا جو ایک پرچم ہے وہ لہر آیا جاتا تھا سرینگر میں ابھی بھی لہر آیا جاتا ہے وہ الگ ایریا ہے یہ جو ابھی جو ازاد کشمیر کی بات کریں یہ جو ٹرانہ ہمارا ہے یہ تو شروع سے ہے یہ ابھی بھی ہم پڑتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر یہ بھی ختم کر دیا جائے جنڈا بھی آپ کا ختم کر دیا جائے پھر تو پاکستان اور انڈیا کے وہ جو تنازہ وہ بالکل انڈ ہو جاتا ہے یہ انڈ نہیں ہوگا اس کا انڈ تب ہی ہوگا جب پیوکے ہندوستان میں شامل ہوگا تب انڈ ہوگا ایسے انڈ نہیں ہونے دیں گے بھائی ہم پاکستان کو انڈ کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں عام کشمیری آپ ہیں یا یہاں پہ یہ جو بھائی کھڑے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ پچھتر سال سے ایک بڑا میرے مائنڈ میں کشمیر کو لے گے بہت سے سوال آتا ہے اور میرے دیکھنے والوں کے مائنڈ میں بھی ہوں گے آپ کا دو تین منٹ کا ٹائم لوں گا مجھے بتائیں عام جو کشمیری ہے کیا سوچتا ہے کہ یار پچھتر سال سے یہ لڑ رہے ہیں یہ کشمیر بنے گا پاکستان بھارت والے کہتے ہیں کشمیر ٹو ٹنگ ہے بھارت کا ہم کہتے ہیں کشمیر شاہ رگ ہے پاکستان کا تو کیا کشمیری کیا کہتے ہیں کہ یار یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمارا کوئی دیکھ رہے ہیں دیکھیں کشمیر کے نام پہ دونوں ممالک ابھی تو فنڈنگ نہیں ہے پہلے فنڈنگ بھی لیتے تھے ٹھیک ہے کشمیر کے نام پہ انہوں نے فوجیں بنائی ایٹم بنا بم بنائے سب کچھ بنایا ٹھیک ہے لیکن کشمیر کے لیے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کوئی مجھے ایک جنگ آپ بتا دیں جو کشمیر کے نام پہ لڑی گئی ہو ٹھیک ہے کشمیر کو نہ ہی پاکستان ازاد کروانا چاہتا ہے نا ہی انڈیا ازاد کروانا چاہتا ہے اور نا ہی ہمارے جو ازاد کشمیر کے حکمران ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر ازاد ہو جائے وہ اس لیے کہ فار ایزمپل آپ دیکھیں جب ہمارا کوئی بھی الیکشن لڑتا ہے اسے ٹکٹ تب الارٹ کیا جاتا ہے تب وہ پہلے لکھتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس پہ سائن کرتا ہے تب ہی اسے ٹکٹ دیا جاتا ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے اگر وہ اس پہ سائن نہیں کرے گا کشمیر بنے گا پاکستان تو وہ اسے ٹکٹ ہی نہیں دیا جاتا ہے لانت ہے بیگر تو تم پہ لانت ہے یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا اپنی سیاسی پارٹیوں سے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ حق کے حود رادیت دیا جائے یہاں پہ ووٹنگ کا جو انسا حق ہے وہ کشمیری کو دیا جائے اور دوسری طرف اگر یہ بھائی سچ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو سائن کرے گا کشمیر بنے گا پاکستان تو کہیں نہ کہیں سوچنے والی بات ہے پھر ایسے تو پھر ان کی ازادی نہیں ہے کہ وہ جہاں جانا چاہیں جیسے جانا چاہیں وہ کر سکیں واہ پاکستانی ہو ایسے کام بھی کرتے ہو تو پہلے پرچے پر سائن کروا لیتے ہو کاغج پر سائن کروا لو کشمیر بنے گا پاکستان تب ٹکٹ دیں گے ایسے ہی بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جسے حضرت قائد عظم نے کہا تھا مجھے یہ بتائیں لاس میں کہ آپ کے یہاں پہ جو مہنگائی کی سیچویشن ہے اور دوسرے سائٹ پہ اگر انڈیا کی بات کریں وہاں پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ جو فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جاری ہیں وہاں پہ آٹے کی قیمت دیکھ لیں فیول کی قیمت دیکھ لیں وہ کم ہے ایس کمپیر ٹو یہاں والا جو ایریا ہے کوئی فیل آتی ہے مائنڈ میں کہ یار وہ بہتر ہیں یا وہ مطلب جیسے بھی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں سوالے ایکشلی اس میں کشمیر کی بات نہیں ہے اس میں انڈیا کا جو پاکستان یا جیسے پاکستان ہے پاکستان کے علاق خراب ہیں تو ہم بھی پاکستان کے ایسے ہیں اس وقت تو اسی کے ساتھ ہمارے علاق بھی خراب ہوں گے اسی طرح انڈیا کا جو کشمیر ہے وہاں انڈیا کے علاق ٹھیک ہیں کیونکہ وہاں جو سیاسی پارٹیز آتی ہیں وہ اپنا دورانیاں پانچ سال پورا کرتے ہیں نہیں وہاں آرمی کی انٹرفیر ہے سیاست میں یہ بات پرفیکٹ بات کہیش یہاں جو بھی آتا ہے اسے پہلے یتار دیا جاتا ہے اپنے سیاسی مقابل نہیں پوری کرنے دیتی نہیں آئے تک پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی ورزازم نے پہلے سال نہیں لگائے تو اس لیے یہ جو سیاسی پارٹان ہے اس کی وجہ سے معاشی بارٹان بھی پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر پاکستان میں لاہور میں پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جمہو انڈ کشمیر ہے جو انڈیا سائٹ پر کشمیر ہے وہاں کے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں یہاں سے الہاق کرنا پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں آپ میرے سے کافی ہاتھ تک بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کی کیا اپینین ہے یا ان کی کیا سوچ ہے وہ اس کنڈیشن سے چھوڑ کر جو فیسیلیٹیز ہیں انہیں چھوڑ کر یہاں آنا چاہتے ہیں الہاق کرنا چاہتے ہیں آپ کی ابزرویشن آپ کی اپینین کے مطابق دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے شاید آپ کو یاد ہو جیسے ایک ایشو بنا تھا وہی کشمیر والا تو تب ازادی کے نام پہ یہاں پہ بہت زیادہ سٹرائک وغیرہ ایک تاریخ چلی تھی تو اس تاریخ میں کافی حد تک لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا لیکن سب کا سیونٹی پرسنٹ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر بنے گا خود مختیار خود مختیار مذہب انڈیپینڈنس ہوگا نہ انڈیا نہ پاکستان لیکن یہ مظفر آباد جو ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں سیری نگر سے برا آل اس کا تھا تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا برا حال ہے آپ کہتے ہیں یہاں پہ برا آل اس وقت یہاں برا آل تھا سیری نگر سے زیادہ برا آل تھا اسی طرح جس طرح وہاں تشدد ہو رہا تھا یہاں پہ کون تشدد کر رہا تھا ہمارے اپنے یہی پولیس تھی یہی آرمی تھی آرمی فرنٹ لائن پہ نہیں تھی پولیس تھی پولیس ہی تشدد کر رہی تھی ہمارے یہی میک میں تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بندہ جب نعرے پہ سائن کرتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان سیاسی وہ ٹکٹ آصل کرنے کے لیے تو جب اسے ٹکٹ مل جاتا ہے جب وہ الیکشن جیت کے برسر اقدار آ جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ اس نعرے پہ قائم رہے گا مارٹی کے ساتھ تو وفاداری پھر کرنی پڑے گی نا زہری باتہ سائن کیا ہے نہیں تو ٹکٹ نہیں ملے گی اور ہمارے یہاں کوئی کشمیر کی سیاسی پارٹی نہیں ہے ایک ایم سی تھی وہ بھی ابھی علاقہ چکی ہے میڈیا کی اگر بات کریں مطلب آپ نے پہلے مجھے سٹارٹ میں بولا اگر میں سچ بولوں گا یا جو میں بولوں گا وہ آپ چلائیں گے نہیں میڈیا کی بات کریں یہاں پہ میڈیا نہیں آتا مین سری میڈیا پاکستان کا یہاں پہ میڈیا آگے کور نہیں کرتا آپ کی بات کو آگے نہیں پنچھاتا دیکھیں اب یہ مظفر آباد یہ کیپیٹل ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں سب سے مین ایریا کشمیر کا یہ ہے تو یہاں پہ میڈیا نہیں آتا میڈیا آتا ہے لیکن آپ کی میڈیا کو منیٹر کیا جاتا ہے ہاں یہ تو بالکل ہے ریاست جو بتانا چاہتی ہے میڈیا وہی ہمیں بتاتی ہے وہی لوگوں کو بتاتی ہے میڈیا آزاد آئی نہیں ہے آپ پاکستان میں آپ دیکھیں عدالتیں آزاد ہیں میڈیا آزاد ہے کدھر آزاد ہے کدھر آزاد ہے اچھا لگا جی ان سے بات کر کے اور یہاں پہ اگر بات کریں ان سے کہ کتنے پرسنل لوگ آج اگر ووٹنگ کروالی جائے بڑا انٹرسنگ سا کوئسٹن ہے اس کے بعد یہ انکل سے بات کریں گے آج ابھی ووٹنگ کروالی جائے آپ کی ابزرویشن کے مطابق کتنے پرسنل لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں کشمیر کے کتنے پرسنل لوگ یہ کہیں گے ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کتنے پرسنل لوگ یہ کہیں گے ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ کی ایک اپینینڈ کیا ہے انڈیا کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا وہ آئی تنگ دو پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اور پاکستان سکسٹی پرسنٹ لوگ یہی چاہیں گے کہ کشمیر خود مختیار ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور باقی جو تھرٹی ٹھرٹی ٹھائی پرسنٹ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اپنے سیاسی یا دوسرے مقاصد ہیں پاکستان کے ساتھ وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہم سیری نگر سیری نگر سنتے آئے ہمیشہ کہ وہاں بڑے حالات حراب ہیں وہاں پہ بہت ظلم ہو رہے آٹھ لاکھ نو لاکھ دس لاکھ فوج ہے انڈیان آرمی کی طرف سے اور اب بھی انہوں نے یہ بتایا کہ مزفر آباد میں ایسی کنڈیشن رہی ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہم پہ ظلم کرتے رہے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے یہ سن کر بہت حیران کی ہوئی اور ان پی او کے والوں کی باتیں سننے کے بعد میں آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے جو بھی ویچار ہو کمنٹ سیکشن آپ کو انتجار کر رہا ہے آپ لوگ اپنا خیال رہے آپ کے لئے پاکستان سویلٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے مہترم جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام